بھوچپور مندر یعنی کی بھوجشور شیو مندر جس کے بارے میں سب ہی نے جرور زنا ہوگا کیا آپ جانتے ہیں کہ اس مندر میں دنیا کا سب سے پراشین وشال شیولنگ ہے یہ دیش کا ایک ماتر ایسا مندر ہے جہاں پراشین مندر نرمان کی تقنیق آج بھی ویدیمان ہے یعنی کی مندروں کو بنانے کیلئے جن ریمپوں کی مدد لی جاتی تھی وہ آج بھی یہاں بنی ہوئی ہے اور اس کا کارن یہ ہے کہ یہ مندر آج بھی ادھورا ہے یعنی کی ایک ہزار سال سے ادھک سمیت بیچ چکے ہیں لیکن آج تک یہ مندر پورا نہیں بن سکا یدی یہ مندر پورا بنتا تو یہ دنیا کا سب سے وشال شیو مندر ہوتا یہ بات ہم کوئی کلپنا نہیں کہہ رہے اب یہ بلکل ست ہے کیونکہ آج بھی یہاں چھپے ہیں وہ پتھر جو ان باتوں کا پرمار دیتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں پورا یہ ایک شیطر جھاڑیوں سے بھرا ہوا ہے لیکن اندر چل کے اور یہاں پر بہت ساری ہمیں ادھوٹ چیزیں بھی ملنے والی ہیں ایسے ہم یہ تھوڑی سی جھاڑیاں پار کرتے ہیں تو ہمیں بڑی ہی ادھوٹ چیزیں یہاں ملنے شروع ہو جاتی ہیں دیکھیں ہر ایک پتھر ہمیں کلاکرتی سے یکت مل گا ہے سامنے ایک بلکل دھروہروں کا کھجانہ ہماری جو پراشین دھروہر ہیں ہمیں ایک یہ وشال چٹان دکھائی دی اور دیکھیں اس وشال چٹان کو کتنی سندرتہ سے تراثہ گیا تھا اس کی ساری کلاکرتیاں کتنی سوکشم اور کتنی سندر ہیں ان سب جب ہم چٹانوں کو دیکھتے ہیں ان کلاکرتیوں کو دیکھتے ہیں تو یہ انہیں دیکھ کر ہی ہمیں اپنی پرانی سنسکرتی کا اس کی مہانتہ کا گیان ہوتا ہے کیونکہ پرانے سمیں میں بھی اچھ تقنیقی ہی تھی جن کے دوارہ ان سب کا نرمان کیا جاتا تھا اس جنگل کے بیچ میں ستھیت یہ وہ چٹانے ہیں جن میں مندر کے شکھر مندر کے استمب اور ان کے گرھگری میں پریوگ ہونے والے پتھر ان سب کو یہاں پر سندر بنایا گیا تھا انہیں تراشا گیا تھا اور دیکھیں ہر ایک پتھر جس بھی پتھر کو میں دکھاؤں ہر ایک پتھر میں کلاکرتی ہے یہ استمب ہے یعنی کی مندر میں پریوگ ہونے والے پیلر تھے یہاں پر بہت بھوہ ہی نرمانڈ ہونے والا تھا جو کی کسی بھی کارن سے رک گیا کتنا وشال استمب ہے یہ اور ان پتھروں کے بیچ میں ایک عدبود چیز آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر یہ جو مندر کے باہر کی جو سیڑیاں ہوتی ہیں پرویش دور میں یہ وہ آکرپی ہے جو یہاں پر آج بھی ودیمان ہے یہ سارے پتھر اٹھا کر اور یہاں جو مندر نرمانڈ ہوتے میں یہ پریوگ کیے جاتے تو انہی پتھروں کے بیچ میں آپ کو ایک وشیس چیز دکھا رہا ہوں دیکھئے یہاں پر ایک وشال شیبلنگ ہے اور یہ سبھی لگ بھک گیارہ سو سال پرانے ہیں یعنی کی ایک ہزار سال سے بھی جیادہ پرانی آکرتیاں ہیں جو کہ یہاں پر اس طرح سے اپیکشت عوستہ میں رکھی ہوئی ہیں حالانکہ انہیں ہی کٹھا کر کے اور ایک نئے بھوی میوجیم کا نرمانڈ کیا جا سکتا ہے تاکہ لوگ آ کر اور ایک ہزار سال پہلے بنائی گئی ان کلاکرتیوں کو ان مورتیوں کو دیکھ سکیں اور اپنے اس عطیت پر گورو کر سکیں جو کہ ہمارے لئے آج بھی پریرنا دائی ہے دیکھیں جتنی بھی یہاں پر جھاڑیاں ہیں سب جھاڑیوں کو ہٹا کر یادی ہم دیکھیں تو ان میں ایک سے ایک ہمیں بھوی کلاکرتیاں دکھائی دے رہی ہیں ہر ایک پتھر یہاں کا ہر ایک چٹان اپنے آپ میں جیونت ہے یہاں کی ان چٹانوں کو دیکھئے یہ بھی سمبوتہ ستم بھی تھا جو کی نرمان کیا جا رہا تھا اور ایک اور ہمیں اسی بیچ میں ایک بڑی ہی سندر اور عدبھت چیز دکھائی دی تو چلیے اب اسے چل کر دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ پورا چکر نمہ ایک آکرتی ہے اسے دیکھ کر کے ایسا پرتید ہوتا ہے کہ سمبوتہ یہ مندر کے شکھر میں پریوک کیا جاتا اور یہ پوری طرح سے گول آکار کا ہے یہاں اپس تھے یہ پتھر کوئی سادھارن پتھر نہیں ابھی تو یہ وہی پتھر ہیں جو مہاراجہ بھوچ کے کال میں بنائے گئے تھے اس بھوچپور مندر کے نرمان کو پورا کرنے میں اب یادی ایک ایک پتھر کی نکاسی ہم دیکھنے لگ جائیں تو اس میں بہت ادھیک سامنے لگ جائے گا ان سبھی پتھروں کی سندر نکاسیوں کو دیکھ کر منعال عادت ہو جاتا ہے یہ دیکھیں ایک چھوٹے سے مندر کا جو کی نرمان کیا جاتا یہ اس کا شکھر بنایا گیا تھا اور یہ مندر کا پورا شکھر ہے جو کی مندر کے اوپر اس تھاپت کیا جاتا اور دیکھیں اس شکھر میں کتنی سندر نکاسیاں بنائی گئی تھی آکرتیاں بنائی گئی تھی اور اس مندر کے اوپری بھاگ میں جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی دکھایا کہ یہ ایک وشال چکر نمہ آکرتی ہے اسی طرح یہ مندر کے شکھر میں بنی ہوئی دکھائی دے رہی ہے آگے یہاں پر اور اسی شکھر میں یہاں پر ایک پرتیمہ بنی ہوئی ہے اور یہ پرتیمہ سمبھاوتہ کسی افسرہ اتوا گندھر استریوں کی رہی ہوگی اور نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کتے جیسی آکرتی میں ایک اور پرتیمہ مورتی بنی ہوئی ہے تو یہاں جتنا بھی یہ پتھر ہیں یہ جھاڑیوں کے اندر یہاں پر ہجاروں پتھر چھپے ہوئے ہیں جن میں مورتیاں اور کلاکرتیاں ہیں اور یہاں سے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں یہاں پر کئی پتھر اور اندر ہیں جھاڑیوں کے بیچ میں یہ کیول پتھر نہیں ہے ابھی تو وہ ہماری ویراست ہیں جو کی ہجاروں سالوں سے یہاں اپی اکشت پڑے ہوئے ہیں اور ہر ایک پتھر اپنی کہانی کہتا ہے ہر ایک پتھر آج بھی جیونت ہے اپنی کلاکرتیوں سے اپنی نکاشی سے اپنے اس سوندر سے جو کی ہجار سال پہلے مہاراجہ بھوچ کے نیتریت تمہیں انہیں پردان کیا گیا تھا ایک اور یہاں پر مندر کا شکھر دکھائی دے رہا ہے اب یہ پوری طرح سے پتھوں میں اور مٹی کے اندر دب چکا ہے لیکن یہ اس پشٹ ہے کہ یہ مندر کے شکھر ہی ہوتے تھے جو کی چکر نمہ آکرتی میں بنایا جاتے تھے یہ بھی مندر کا شکھر ہی بنایا جا رہا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس طرف سے مندر کے شکھر کو پوری آکرتی دی گئی تھی لیکن دوسری طرف سے یہ ادھورہ ہے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ پتھر ٹوٹ گیا ہو نرمان کے سمیں اتوہ اسے ادھورہ ہی چھوڑ دیا گیا ہو کیونکہ یہ پورے مندر پیسر کا نرمان ہی ادھورہ رہ گیا تھا یہ مندر پورا نہیں بن پایا تھا لیکن اس مندر کے شکھر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سندر مورتی بنی ہوئی ہے اور یہاں پر کوئی اب سراعتبہ گندھرونی کا چترن کیا گیا ہوگا تو ان سب پتھروں میں یہاں پر ہجاروں پتھر ہیں اور یہ ہجاروں پتھر یہاں کے بارے میں کہانی کہتے ہیں کہ یہ مندر بنتا بن کر تیار ہوتا تو یہ کتنا بھاوے ہوتا اس کا انمان بھی نہیں لگایا جا سکتا ہے یہاں کا ہر ایک پتھر جیونت ہے اور اسی کے ساتھ اب اس ویڈیو کو کرتے ہیں سماپت اور اسی طرح کے روچک چیزوں کو دیکھنے کے لئے آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ موسیقی موسیقی موسیقی